ایک دم نیچرل کلر ملے گا کسی پرکار کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اور وہاں کھڑی ہے ابھی تک گاڑی وہ کھڑی وہ اور اس کے بعد جو ہے اس کے جھمکے وغیرہ سب پینا کے تو دوستہ میرے پاس ایسی خوٹی خوٹی اور کیا کہتا ہے ہمارے گاہ میں اس کو خوٹی کہتے ہیں یہ جویلری کافی پڑی ہے جس میں جھمکے ہیں گلے کے سیٹ ہے اور تھوڑا بہت کچھ اور ہوگا جیسے کہ بورلا وغیرہ تو یہ خوٹے کھیلے پڑے تو کافی ہیں لیکن ان کے ہیں نا اورگینائز کرنے کے لیے کوئی بھی باکس نہیں ہے میرے پاس یہ چھوٹے والے ہیں تو ایک آدھ جو ہے خرچہ کر کے باکس اچھا سا لانا پڑے گا ان نیکس ٹائم ہنڈلوم وغیرہ جاؤں گی تو وہاں سے لے کر آوں گی خانچوں والا جس میں ایک میں ایرنگز رکھ دیں اور ایک میں جو باقی بچیں گے اس میں جو نیک سیٹ ہے نیک پیس ہے وہ سارے رکھ دوں گی اور اچھے سے رکھ دوں گی اب بھی تو کیا کر رہی ہوں اس میں نیک پیس اور جو جھمکے ہیں وہ الگ کر رہی ہوں ایرنگز الگ کر رہی ہوں کیونکہ بیچ میں الوج گئے تھے سارے پڑے پڑے تو ان کو ایک دم سیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آگے کی آج گربوں کی تیاری ہم کس پرکار کرنے والے ہیں تو اس طرح کچھ اس میں ایرنگز رکھ دی ہے کوئی بھی اچھے سیٹ نہیں ہوئی ہے بس اندر الگ کر کے رکھ دی ہے اور دوسرا والا جو واکس ہے اس کے اندر نیک پیس جتنے پی تھیورا کے لیے ساتھ میں ایک بورلا بھی ہے اور یہ فل ہے تو اب ان کو ہم گھراک دیتے ہیں اپنے اپنی جگہ پہ اور سیٹ کرنے کے بعد مجھے یاد ہے کہ اس کو تو شام کوئی واپس بکھیرنا پڑے گا ویلکم بیک ٹو گھمور آجتانی چینل تو آجائیے آپ سب کو گربہ دکھاتے ہیں تو گربہ کے لیے ڈانیا کے لیے کل ویسے ڈانیا شروع ہوئے تھے یہ پاس والی لڑکیاں بھی گئی تھی اور دیویا کے ڈریس آج تیار ہوئی ہے ویسے ڈریس تیار ہوئی اتنی میں نے بتا دی لیکن ان کو ڈانیا ڈریس کا لک میں نے کیسے دیا تھوڑی سی محنت لگا یہ صرف پندرہ روپے کا خرچہ کیا اور اس کو تھوڑا اچھا سا لک دے دیا تو وہ آج دیویا پہنے گی اس کے ساتھ دیویا کے پاس کیا ایکسر سیریز ہے مطلب میرے گھر میں جو بھی تھا وہ پینا کے تھوڑی اس کو ڈانیا والی لڑکی بنائی ہے اور پھر اس نے وہ گربے کر کے بھی دکھایا کہ اس کو کیسے آتے اس کو بلکل ابھی نہیں آتے ہیں زیادہ کچھ نہیں آتا ہے لیکن پھر بھی ٹرائے کیا پھر یہ جائے گی گربوں میں اور وہاں ان لڑکیوں کے ساتھ اور وہاں پر دیکھتے ہیں کتنا سیکھ پاتی ہے ایک دو دن اس کی مرجی ہوگی اتنی جائیں گی زیادہ نہیں بیجوں گی بڑا بڑا بجے تک وہاں نہیں رہے گی تو کچھ سیکھتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو بچے انجوائی کریں گے اور تیزس بھی ساتھ تیار ہے کہ میں بھی جاؤں گا بلے دیکھوں لیکن جاؤں گا ضرور تو چلی ہم دکھاتے ہیں کیسے ہم نے تیاریاں کی ہے تیار ہو کے دیویا کیسے لگ رہی ہے دیویا کا گربے کیسے ہیں اور آگے کتنا ایمپرویمنٹ ہوگا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے چلی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ کو یہ گربہ وال ویڈیو اچھا لگے تو شیئر کرنا مت بھولیے گا تو یہ ڈریس کیسے کب بنائی کتنی ڈریسیں بنائی یہ تو آپ نے گھمو سارن پر ویڈیو دیکھی لیا ہوگا تو گھمو سارن چینل پر جا کر دیکھ لیجے نہیں دیکھا ہے تو پھر آپ کو یہ اچھا سا سمجھ آئے گا اب اس ڈریس کو دیتے ہیں تھوڑا نیا لک یہاں دیکھیں یہ ڈریس نیچے سے ویسے وہی رہے گی کچھ بھی چینج نہیں ہوگا اور اس طرح کی یہ پندرہ روپے کی میں لائی تھی پوم پوم والی یہ لیس اور اس کو ہاتھ سے لگا دیئے تاکہ جب بھی اس کو اتار نہ ہو اس لیے اس کو الگ کر سکتے ہیں آپ میرے جن بالوں کی اتنی تعریف کرتے ہیں ان بالوں کے لیے آج ممارک کی طرف سے مجھے دو پروڈکٹ ریسی ہوئے ہیں یہ میں آمیسا سے یوز کرتی ہوں تو دیکھتے ہیں دوستو اس کے اندر کیا کیا ہے مجھے تو بہت بہت خوبصورت اس کی پیکنگ لگری اندر سے دیکھیں کچھ اس طرح کی ہے یہ ہے ہینہ ہیر اوئل جو کی ممارک کا ہے اور اس کے ساتھ ہینہ اور کافی اوئل مین انگریڈینس ہے بالوں کے لیے پری میچ اور گرینگ کے لیے بیسٹ ہے تو دوستو یہ سیف بھی ہے آپ کے بالوں کے لیے اور ڈرمولوجیکلی ٹیسٹڈ بھی ہیں اور ہر پرکار کے بالوں کے لیے یہ اوئل آپ یوز کر سکتے ہیں ایک سو پچاس ایمل کی یہ جو بوٹل ہے یہ ہے چار سو انیس روپے کی ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ امامات کے جتنے بھی پروڈکٹ ہوتے ہیں کیمیکل فری ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نیچرل بھی ہوتے ہیں اس لیے آپ کے بالوں کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے تو اس اوئل کو کچھ اس طرح سے اپلائی کرنا ہے یہ جو اس کا کیپ ہے اس کو لگا کے اپنے ہاتھوں میں جو چپ چپاٹ وغیرہ ہوتی ہے اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں آپ کو کسی پرکار کی ایریٹیشن نہیں ہوگا دوستہ مامات کا یہ جو ہینا ہیر اوئل ہے اس کو آپ کم سے کم دو تین گھنٹے تو لگا کر رکھئے اچھے سے مساج کر کے ہو سکے تو رات کو لگا کے سوئیے اور صبح آپ شیمپو سے بال دھو لیجے تو جب تک یہ اوئل میرے بال ایبجورب کرتے ہیں تب تک ہمیں یہ دوسرا پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں اور اس کے ساتھ اس کے فائدے بتا دیتی ہوں اگر آپ رچ نیچورلی کلرڈ ہیر چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ جو پروڈکٹ ہے بیسٹ آفزن ہے ہنڈیڈ پرسنٹ نیچورل ہینا ہے اس کے اندر اور درمولوجیکلی ٹیسٹڈ بھی ہے اور آپ کے بالوں کے لیے ایک دم سیف بنایا گیا ہے اور دو سو گرام کا یہ جو پاؤچ ہے یہ ہے ٹو فورٹی نائن کا دو سو انچاس روپے کا یہ پاؤچ آپ کو ملے گا اس ہیر کلر پیسٹ کو بھی اپلائی کرنے کا طریقہ بلکل سمپل ہے کوئی بھی کر سکتا آپ کو بالوں میں اس کو اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو سوکنے کے لیے چھوڑ دینا جب آپ کے بال اچھے سے سوک جائیں تو آپ سمپل پانی سے بالوں کو دھو سکتے ہیں اور کچھ گھنٹے بعد شیمپو لگا کر بھی آپ بال واش کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ کے بالوں کو ایک دم نیچورل کلر ملے گا کسی پرکار کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ مامارت کا پروڈکٹ ہے اور ہنڈیڈ پرسنٹ نیچورل بھی ہے مامارت کے یہ دونوں پروڈکٹ آپ ریگولر یوز کرتے ہیں تو آپ کے بالوں کو بہت سے بینیفیٹس ہوں گے جو کہ آپ میرے بالوں میں دیکھ سکتے ہیں اگر یہ پروڈکٹ آپ مامارت ڈاٹ ان سے آرڈر کرتے ہیں تو میرا کپن کوڈ یوز کرنے پر آپ کو ٹوئنٹی پرسنٹ آف ملے گا آپ بے فکر ہو کہ یہ پروڈکٹ کھرید سکتے ہیں کیونکہ مامارت کے یہ پروڈکٹ ہنڈیڈ پرسنٹ کیمیکل فری اور نیچورل ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو مامارت آمیجون نائکا اور پرپل پر بھی یہ اولیبل ہوں گے ساتھ ہی ساتھ یہاں ویڈیو کے ڈسکریپس میں بائی لنک دیا ہوا ہے وہاں پر آپ کلک کر کے اب بھی ان پروڈکٹ کو آرڈر کر سکتے ہیں اور اپنے لئے بھی مانگا سکتے ہیں اور پا سکتے ہیں میرے جیسے خوبصورت بال تھے اس لئے اس کو الگ کر سکتے ہیں چوڑیا کو چاہ سے شاندار ہے جو تیزس نے بڑے پردیویا کو گفٹ کی تھی بلیک کلر کی اپ ویسے ڈانڈیا میں بلیک کلر ہی زیادہ امپورٹنس مطلب زیادہ ہوتا ہے اور یہ ہے اس کی جویلری جس میں کی یہ ہے آکسیڈائز دو آئیٹم ہے جو کانوں کی ہے جم کی اور یہ والا میں نے میسو سے اس کے ساتھ جو کان کے تھے وہ تو وہ پیڑت کے وہاں پر رہ گیا اور یہ پڑا یہاں پر جو کی لکشمی موابی کے وہاں پر تھا تو انہوں نے پہنچا ہے تو اب جویلری ہو گئی چوڑیاں ہو گئی ہے سیٹ اب تیار کرتے ہیں دیویا کو یہاں تک کہ میں نے یوٹیوب پر کوئی ویڈیو یا پھر کوئی پکچر تک نہیں دیکھی ہیں بس کچھ بھی دیکھنے کا ٹائم نہیں ملا باقی میرا دیکھنے کا من تو تھا کی کچھ دیکھ کے پھر بنائیں پھر یاد جیسے جیسے آتا گیا ویسے ویسے سیٹ کرتے گئے پہلے وہ ڈریس جس کو تھوڑا لک دیا اس کے بعد یہ جو ہے کالے ٹیکے لگائے ہچکی پہ لٹ میں اور آنکھوں کے پاس اور اس کے بعد جو ہے اس کے جھمکے وغیرہ سب پینا کے بال تھوڑے بند کرنے کوسس کی یہ بول رہی میرا بال کھلے ہی رکھنے تو میں رکھ رہی ہوں اس کے بال ایک دم کھلے سے اور ایسی دکھری اس کے جھمکے کان کئی رات تک درد نہ کرنے لگ جائے تھوڑا ہم نے جلدی ویڈیو بنائے تاکہ ریکارڈ ہو سکے کیونکہ بھئی اندیرے میں بنائے ویڈیو اچھا نہیں ہوگا تو یہ گربے والا سارا ویڈیو میں اندیرہ ہوئے اس سے پہلے ہی ریکارڈ کر لیا تھا دیکھے گھنے گھڑے جو بڑا ٹھائی کو دیلیا ہوگی یہ تیار اور گربے کھلنا آتا ہے دیکھے بہتا دنا آپ ابھی پہ ٹھائر ہوگی گربا کے گرمہ رہا دیکھے گھر دیکھے گھر گھر گربا ہاں اب تیار ہوئے رات کو جائے گی چلو ایک بار اس کا ٹرائل لیتے ہیں چلو 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 بند کرو شاہل بند کرو شاہل 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 ہاں جی تو میوجک بجانے کی اجازت ہے نہیں تو اتنا ہی بجایا ہے مطلب کونسے گانے پر یہ پھدک رہی ہے وہ آپ نے سن لیا اور اگر یہ اچھا سیکھی تو پھر ہو سکتا ہے دو تین منٹ کا کسی گانے پر سونگ بنا کے ڈال دوں گی لیکن سیکھنا شاید ہی مسکل ہے اب کھیلتے کھیلتے باہر بھی چلی گئی میں ڈانٹ لگئی تب جا کے واپس آئی اور اس بار میں نے لینگا جو بنایا ہے بڑا ہی لائٹ ویٹ بنایا ہے اور مطلب پوری پوری ڈریس بلکل ہلکی سی ہے اس کو بلے چوبیس گھنٹے پین کے رکھیں تو بھی اتنی اب گرمی بھی نہیں ہے چلو اب چھت پہ چلتے ہیں ہم آئے چھت پہ ویڈیو بنانے نیچے آگے بچوں کے دادا جی اور وہاں تھے ابھی تک گاڑی وہ کھڑی وہ اور یہ کون لائے تھے دیدی لائے وہ ہے پہلے یہ دیدی لائے کے آئیں وہ تھوٹس تکا ہویا یہ کھانا میرے کو کھانا ہے کھانا نہیں یہ گھر بھی تو دیویا آج سیکھے گی تب کل کرے گی اور کل ویڈیو میں اور بتا دیں ہم گھر بتائیں ہم 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 جھت پہ تو آئے تھے دیویا کے داداڑنے اور اب جو ہے نکل چکے ہیں اس کے بعد ہم چھت پہ آئے تھے ویڈیو بنانے کے لئے ہمار لیے ویسے ہم گاڑی کا ویڈیو بنانے نہیں آئے تھے لیکن اوپر آئے تو دکھ گئی تھوڑی کلی پلے لی اور آسمان کا رکھ اور روپ کچھ ایسا دکھ رہا ہے کہ بارس وارس کچھ آنے والی ہیں اب آئے گی نہیں آئے گی پتہ نہیں لیکن دکھ تو رہا ہے ایسا اتنی گرمی تو نہیں لگ رہی کہ بارس ابھی آئے گی لیکن کیا پتہ بھی سکتی ہے بچوں کے انہیں کہتے ہیں جیز نہیں کھڑتی تو وہی بات ہوئی مطلب میرے آئیس کریم رکھی ہوئی تھی فریز میں اور اب جو ہے لاکے فٹا فٹ مجھے دے رہے ہیں جلدی سے کھا لو رکھو مت فریز کے اندر اور دیویا کی جو ہی ڈریس ہے اس کا جو بیک میں میں نے گلائے سے بنائے ابھی تو نیچے پن لگائی اوپر ہو گئے تو گھر پر تھی پھر بھی ساری پینلی کیونکہ یہ ایک ممارت والا ویڈیو ریکارڈ کرنا تھا وہ تو اس ویڈیو میں آ گیا اور اب ہاؤس ٹور ریکارڈ کروں گی ہاؤس ٹور میں ویسے تو سب سیٹ کر دیا لیکن کیا ہوا کہ یہ جو پردے ہیں یہ نہیں لگائے ہیں تو یہ پردے ابھی دیکھتی ہوں کوئی لاج کر کے پردے لگا دیتی بس اتنا ہی باقی تھا باقی سب سیٹ ہے تو چاہتی تو یہ ان کے ساری میں ہاؤس ٹور کر لیتی ہوں ریکارڈ ہاؤس ڈریسے ہیں تو دوستہ آج کا یہ گربہ ویڈیو اور یہ دادہ دادیو دادونیا ویڈیو 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 اور ساتھ میں ہی مامات کا پروڈکٹ ویڈیو ویڈیو اور اس کے ساتھ ہی جو پہلے میں نے فکس کری پھر وہ دیویا کے کام لینے کے لیے ساری کی ساری واپس بکھیرنی پڑی کوئی بھی کام نے آئی تو پورا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستہ میں شیئر جرور کیجئے گربہ کا ویڈیو کوئی بھی دیکھ لے گا ویسے تو دیویا کوئی آتا نہیں کرنا لیکن پھر بھی آؤٹفٹ اور کیسے ریڈی ہوئی ہے وہ تو کوئی بھی دیکھے گا تو شیئر کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل سبسکرائب کر دیجئے بینہ سبسکرائب کر رہے ہیں جو بھی دیکھ رہا ہے نا پھر آپ نے آنا بنے گی نہیں دیکھ لینا شکریہ بھی دیکھر بھی دیکھر